بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوفلو ویورز آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے تو آج ہم نے اپنے کچن میں مینی پیزاز ویڈاؤٹ اوون ریڈی کیے ہیں بچوں اور بڑوں کی مشترکہ فیوریٹ چیز ہے یہ تو بغیر اوون کے بہت آسانی کے ساتھ اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ تو ویڈیو دیکھنے پہ پتا چلے گا تو چلے مل کے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کس پروسیس سے ریڈی کیا ہے جی تو بیورز پیزاز بنانے کے لیے جو سٹیپز ہم نے فالو کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ چکن میرینیشن کا آ جاتا ہے اور یہاں ہم چکن کو کچھ سپائسز کے ساتھ میرینیٹ کریں گے تو اس کے لیے یہاں 250 گرام یا ایک پاؤ میں نے یہ بون لیس چکن لے لیا ہے اور کیوبز میں اس کی یہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اس چکن کو ایک بڑے باؤل میں شیفٹ کرتے ہیں اب یہ 1 ٹی سپون چلی ساوس 1 ٹی سپون سویا ساوس 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کٹیوی لال میلچ 1 ٹی سپون لال میلچ پاورڈر 1 ٹی سپون ہلتی پاورڈر اور 1 ٹی سپونی گرم مسارا پاورڈر اس میں گیا ہے اور یہ سارے سپائسز ڈال کے بس اس کو اچھا سا ہم مکس کر لیتے ہیں تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ چکن کے ساتھ میرینیٹ ہو جائیں جی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اچھا سا اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم ریسٹ پہ دیتے ہیں تقریباً 10-15 منٹس اور اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف اور اس کے لیے ہم دو ریڈی کریں گے اور یہاں میں نے یہ تین کپ لے لیا ہے میدہ اور چھنا ہوا میدہ ہے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون یہ باریک چینی ون ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی سپون اس میں انسٹنٹ ہیسٹ یا خمیر جائے گا اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں یہ دہی کے ڈال رہی ہوں تھک دہی میں نے لیا ہے اور اس سے سوپر سوفٹ بیٹر جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہوگا پہلے ان انگریڈینٹس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں یہاں یہ بتاتی چنو ویورز کہ یہ جتنی کونٹیٹی میں یہ بیٹر میں بنا رہی ہوں اس سے تقریباً دس مینی پیزا آپ کے ریڈی ہوں گے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے گارڈنگ اس بیٹر کو ہاف میں یا ڈبل میں کونٹیٹی جو ہے وہ اس کی کر سکتے ہیں جب اچھا سا یہ مکس ہو گیا تو اب تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈال کے اور اس کو گون لیتے ہیں ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کہ اس کو بہت زیادہ ہم نے سوفٹ نہیں کرنا ہے بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بیٹر کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے جی بس یہاں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو آٹے کی طرح ہم نے نہیں گوننا جسٹ اس کو مکس کرنا ہے اور لاسٹ میں یہ ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ کوکنگ آئل لے کے اور وہ بھی میں نے ڈال دیا اور اس طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ اس سٹیج پہ آکے ہاتھوں کے ساتھ چپک نہیں رہا تو بس اس طرح سے تھوڑا سا جو ایسٹ ہم نے ڈالا ہے وہ اپنی ورکنگ کرے اور یہ کونٹیٹی اس کی بڑھ جائے گی تھوڑا پھول جائے گا یہ بیٹر ان دا مین ٹائم ہم چکن کو کوک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ٹری ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے میں نے پین میں اور جیسے ہی آئل گرم ہوا تو ون ٹی سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں اس میں یہ میرینیٹڈ چکن شامل کرتے ہیں اور اس کو آئل میں تھوڑا سا میں نے بھون لیا ہے ایک سے دو منٹ اور یہ دیکھیں چکن نے پانی بھی ریلیز کیا ہوا ہے یہاں پہ ایک چھوٹے سائز کا پیاز بھاری کٹا ہوا اور ہاف ٹی سپون اوریگینو میں ڈال رہی ہوں اوریگینو اگر آپ کو اویلیبل ہے تو ویل اینڈ گوڈ ادر وائز یہاں آپ بے شک اس کو سکپ کر جائیں دوبارہ مکس کر کے اور اب ہم اس کو ڈھک کے پکا لیں گے سافٹ ہونے تک بیسیکلی یہاں پیاز جو ہے ایک تو فلیور کو انہینس کرے گا اور ساتھ ہی پیاز کے پانی میں ہی چکن ہمارا ٹینڈر ہو جائے گا ہمیں ایکسٹرا پانی ڈالنے گے گرد پیش نہیں آئی گی تو تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے بعد دیکھیں چکن ہمارا سافٹ ہو چکا ہے اور کافی حد تک پانی اس کا جو ہے وہ ڈرائی بھی ہو چکا ہے اور جو پانی ہے مزید اب اس کو اوپن رکھ کے ہم اس کو مزید ڈرائی کر لیتے ہیں جی تو اب یہ بالکل ڈن ہو چکا چکن بس فلیم کو آف کر دیا اور ڈھک دیا اس کو جی تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف اور اس میں یہ جو میدہ ہم نے گوندا تھا اس میں سے ہاف کونٹیٹی میں نے ابھی یہاں پہ لی ہے اور ہاف کونٹیٹی میں نے رکھ دی ہے کیونکہ میں نے ابھی فی الحال جو ہے وہ پانچ منی پیزاز ریڈی کرنے ہیں اس کو رول آؤٹ کر کے اور برابر ویڈ کے میں نے یہ فائیو بالز یا پیڑے بنا لیے ہیں جی تو تھوڑا تھوڑا ساتھ میں ڈرائی میدہ ڈسٹ کرتے جائیں گے اور اب اس کو روٹی کی شکل میں ہم نے بیلنا ہے اور یا تو آپ ہاتھوں سے بھی اس کو اس طرح سے پھیلا سکتے ہیں اور اگر بیلن کا استعمال کرنا چاہیں تو بیلن سے بھی آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پریس کر کے چھوٹے چھوٹے پیزاز کی فارم میں ہم لے آئیں گے پین یہاں پہ یہ دیکھے میں نے لیا اور آئل سے اس کو میں نے گریس کر لیا ہے اور اس میں یہ منی پیزاز کی جو ڈو تھی وہ میں نے رکھ دی ہے اور پرک کیا فوک سے تاکہ ایکسٹرا جو ائر ہے اس میں وہ ریلیز ہو جائے اور مزید اب اس کی جو ڈوپنگ کرنی ہے تو تھوڑا تھوڑا اس میں یہ پیزاز ساس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو پھیلا لیتے ہیں اور اب یہ موزریلا چیز اور چیٹر چیز تھوڑی تھوڑی اس پہ ڈال کے اور چکن کے پیس میں اس میں ڈال رہی ہوں اصل میں ٹوپنگ ایک اوپشنل چیز ہوتی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کوئی بھی ویجی ٹیبلز یا چکن نہیں تو بیف کا کیمہ وغیرہ یا کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں شملا مرچ اور ٹیماٹر میں نے بھاریک کٹے وے وہ ڈال دی سا آئل جو ہے وہ اس کے کورنرز پہ اور اس کے اوپر میں لگایا ہے اب یہ جتنا اوپر اس کے ڈاپنگ ہے اس کو تھوڑا سا سپیچولا سے پریس کر لیں گے تاکہ وہ اچھا سا جو ہے وہ پیزا میں سیٹ ہو جائے اور مزید اب تھوڑا سا یہاں پہ میں اس میں دوبارہ پہ اس کو رکھیں گے اور پھر دس سے پندرہ منٹ لو فلم پہ جیسے دم بھلا فلم ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے کوکوک کرنا ہے اوپر سے میرے ڈھک دی ہے اس کو جی جناب تو یہ تقریبا بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں زبر دس سے ہمارے منی پیزاز ریڈی ہیں دیکھنے میں ہی وہ لگ رہے ہیں اور یہ کوئی بھی میرے پاس شاشلک سٹک ہے یا کوئی بھی ٹوٹ پک بغیرہ لے کے اور آپ اس کو بے شک تھوڑا سا پک کر کے چیک کر سکتے اگر وہ صاف ہے تو یہ جناب یہ دیکھیں ویڈاوٹ اوون زبردست گرمہ گرم منی پیزاز سرکنگ کے لیے بلکل ریڈی ہیں اور بہت آسان ہو گیا گھر میں پیزاز بنانا کے بجائے اس کے مارکٹ جائیں ہم پیزاز کھانے کے لیے آپ گھر میں بنائیں اور تاریخ سمیٹنگ گھر والوں کی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا تو پھر کسی نیو ریسپی کے ساتھ مراکات ہوگی دعاو میں یاد رکھ گا اوکی اللہ حافظ تھیک یو سو مچ